اسکار آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا نمبر بن اور سب سے بھروسی مند نیو چینل انڈیا نیوز ہریانہ میں ہوں آپ کے ساتھ اطول پرتاب سکھ نیم سات اے کا اولنگھن کرنے والے ادھیکاریوں کے خلاف سرکار پہلے ہی سختی دکھا چکی ہے لیکن آج بجٹ ستر کے ساتھویں دن کی کاریواہی کے دوران بھی عوید رجسٹروں کا مددہ خوب گونجا اب ہے چوٹالا کی طرف سے دھیانا کرشنہ رکھا گیا تھا جس پر چرچہ کے دوران ستہ پکش اور بپکش میں تیک ہی بحث دیکھنے کو ملی نردلی بدھائک بلراج کنڈو نے بھی سرکار کو گھیرا تو کانگریس کی اور سے بھی سوال پوچھے گئے اب ہے چوٹالا نے پوچھا کہ سرکار نے اب تک کیا کاریواہی کی ہے جس کا جواب ڈپٹی سی ایم دشند چوٹالا نے دیا اب تک جو ہے دو ازار سترہ سے اکیس کے بیچ آپ کے چھے منڈل ایسے ہیں کرنال گھرگامہ فریدہ بات رو تک ہسار ہم بڑا ان میں پینسٹ ازار رجسٹیوں میں گھڑی پائی گئی اور سال میں لگ بگ چھے لاکھ رجسٹی آن یانا پردیش کے اندر ہوتی اس میں پچھلے دنوں ایک جانچ کرائی گئی تھی اور جانچ بھی اس وقت کے جو آپ کے اس ڈپارٹمنٹ کے ایسی ایس جو سے کوشل صاحب انہوں نے جانچ کری تھی اس میں تین سو لوگوں جانچ میں جن کے نام پائے گئے تھے ان میں ڈیڑھ سو کے قریب نائف تشریل دار اور تشریل دار شامل ہیں اب تک ان کے خلاف کیا کاروائی کریے سرکار نے ان کو کیا سجادی ہے کیا ان سے وصول کیا ہے اسی طریقے سے کرونا کی مہاماری کے دوران جو ہے سیون ایک کے تحت بینہ انہوں سے لیے بھی رجسٹیاں بڑی پیمانے پہ کی گئی تھی یہ معاملہ میں نے پہلے بھی اٹھایا تھا اس وقت میں مکہ منتری کی طرف سے آیا تھا کہ ہم اس کے جانچ کرائیں گے اب تک اس میں کیا ہوا اس کا ایک بارے بھی بتائیں گھڑ گاؤں میں اکیلے میں اکیس ہزار رجسٹیوں میں گھڑ بڑی پائی گئی ہے سرکار نے سب مانا ہے تس ہزار رجسٹیوں میں کرنال میں گھڑ بڑی پائی گئی ہے یہ بھی مانی گئی ہے تو پھر ان میں جو رجسٹیوں میں گھڑ بڑ ہوئی ہے ان میں کیا کیا ہے سرکار نے اب تک کس کس کو سجادی ہے اس کے خلاف کاروائی کے لیے جو ریپورٹ آپ کے ایسیس کے آئی ہوئی تھی اس کے اوپر سرکار نے کیا سنگان لیا جو نام ہے تشریداروں کے جس میں ڈکھا ہوئے کہ کون کون لوگ اس میں شامل تھے ان سب کے خلاف اب تک کوئی کاروائی ہوئی نہیں ہوئی تو تین سب رجسٹرار اور پائن جوائنٹ رجسٹرار بڑ گاؤں کے اندر چار شیٹ ہوئے تھے ان کے اوپر ایف آئی آر ترنت پر بھال سے ہم نے کری لیے پولیس انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے اور جیسے جیسے اس انویسٹیگیشن کا کورس بڑے گا جو جو سجا کوٹ نے دینی ہے وہ کوٹ دیکھ جہاں تک بات نمبر آف ساری ڈیڈ کے اوپر کتنے لوگوں کی انوالمنٹ کی بات ہے ایک سو تیتیس سب رجسٹرار ستانویٹ جوائنٹ رجسٹرار ایک سو چھپن رجسٹریشن کلر اور تین سو اکیاسی آپ کے پٹواری ان کو بھی پندرہ دیس شو کوز نوٹس ہماری سرکار نے دے دیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر کے لیول سے جانا تھا وہ ڈیپٹی کمیشنر کے لیول سے دے دیا ہے جو ایف سی آر کے لیول سے جانا تھا وہ ایف سی آر کے لیول سے دے دیا ہے اور پندرہ دن کے اندر جیسے جیسے ان کے جواب آتے رہیں گے جو فردر پروسیڈنگز ہے ایس پر رول آفیس پیویل سرویس اس کے خلاف سرکار قدم رہا ہے ادھر مکہ منتری منہورلال نے بھی وپکش کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے سدن کے اندر بڑی گھوشنا کی مکہ منتری نے کہا کہ دوزار دس سے لے کر دوزار سولہ تک کی رجسٹریوں کی بھی جانچ کرائیں ہم برشتہ چار کو رکنے کا پہلے دن کا ہمارا رہا ہے کہ برشتہ چار نہیں ہونے دیں گے لیکن برشتہ چار سارا ختم ہو گیا ہے برشتہ چار سارا ختم ہو گیا سنیے سنیے میں کہہ رہا ہوں نا اہو پکڑا گیا تو پڑوایا کس نے ارے پکڑوایا کس نے سنیے 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 ان کے دوارہ بھی غلط رشتیاں کی گئی ہیں سن لو سن لو میں کیا کروں یہ پکڑوانے کا کام کس نے کیا یہ پکڑوانے کا کام کس نے کیا یہ پکڑوانے کا کام اس کرنال ڈسٹیک میں سب سے پہلے کوئی گڑوڑ ہے تو پکڑوانے کا کام بھی منوہر لال نے کیا کہ ہم پکڑوائیں گے اس کو اور رنگے آتوں پکڑا ہے رنگے آتوں پکڑنے کے بعد یہ گروہ ملا ہے اور اس پرکار کے گروہ اس پرکار کے گروہ آج سے نہیں پن پہ میں کہہ رہا ہوں یہ ہم نے پکڑا ہے آپ نے کوئی نہیں بتایا ہم کو اور ابھی تو نہیں نہیں یہ جانکاری یہ جانکاری ہمارے پاس ہے ہمیں جانکاری ملی پبلک نے دی کس نے دی آپ نے نہیں دی کم سے کم آپ نے کوئی جانکاری نہیں دیا ہے ہاں آپ کو تو آپ کو تو اتنا میں آگ رہا ہوں کہ یہ وشہ آج سے نہیں ہے یہ سالوں سے چل رہے ہیں اور میں ابھی یہ گوشنا بھی کرتا ہوں کہ سیون ایک آولنگن ہم نے تو اپنے دوزار سترہ سے شروع کیا تھا لیکن آپ کو لگایا شاید ابھی ہو رہا ہے سیون ایک آولنگن بہت پہلے سے ہو رہا ہے اور آج میں اس ہاؤس میں انکاری کے لیے پورا سمیت کہا تو نہیں لیکن کم سے کم پچھلے پانچ سات سات دسال کا اور دوزار دس سے لے کے دوزار سولہ کا یہ انکاری سیون ایک آولنگن کی میں آج یہاں گوشنا کرتا ہوں یہ انکاری بھی ہم کرائیں گے کہ کتنا سیون اکاری نکاری ہو نہیں راستہ بیچ کا نہیں راستہ تو دوزار دس تک جائے گا دوزار دس تک جائے گا سب کی انکاری کرائیں گے بیر جائی بیر کرن جی کرن جی پلیس آرڈ ہوگے نا آرڈ کر دیا کہ دوزار دس سے دوزار سولہ تک بھی سیون ایک ہی اولنگنہ جہاں جا ہوئی ہے اس کی انکاری کرائے جائے گی بیرال اب بڑی بحث میں سوال اس بات کا آئے کہ آخر گربڑی کس کے اشارے پر ہوئی ہے اور گربڑی کرنے والے کا مقصد کیا تھا اور کیا یہ گربڑی کچھ سالوں کی ہے یا جیسا مخبنکی نے خود کہا کہ کئی سال سے کھیل چل رہا تو انکاری ہم پیچھے سے کرائیں گے ریجسٹروں میں گربڑی پر اب تک کاریوائی کتنی ہوئی ہے اس پر بھی سوال تھا وپکش نے گھیرنے کی کوشش کی تو پلٹوار کر دیا خود مخبنکی منتری نے کس کے اشارے پر ریجسٹروں میں گربڑی ہوئی ہے یہ اپنے آپ میں دلچپ سوال ہے کیا کوئی بڑا نیکسس سالوں سے چل رہا ہے سوال یہ بھی ہے کہ نیم سیون اے یعنی سات اے کا اولنگن آخر کب سے چل رہا ہے کیونکہ مخبنکی منتری نے کہا کہ ہم دوہزار دس یا پھر کہیں تو دوہزار چار سے بھی کرانے کو تیار ہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے ہم نے گربڑی پکڑی اور ہم نے اس کے بعد اس پر ایکشن بھی لیا اور آگے بھی ایکشن لیں گے ہمارے ساتھ کچھ خاص میمان ہیں ان سے میں آپ کو تارف کراتا ہوں چرچہ میں آگے بڑھتے ہیں ویجندر نہرا ہیں پروکتہ بی جے پی کے وہ سواگت ہے ویجندر نہرا آپ کا راکیش راکی ہیں پروکتہ کانگریس کے وہ سواگت ہے راکیش راکی آپ کا ویجندر ریڈو ہیں پروکتہ انیلو کے وہ سواگت ہے ویجندر آپ کا اور آمیت نہرا صاحب ورش پترکار ہمارے ساتھ ہیں وہ سواگت ہے آمیت جی آپ کا آمیت نہرا صاحب شروعات میں آپ سے ہی کر رہا ہوں یہ گربڑی کس طریقے کی ہے کیا یہ کوئی نیکسس ہے جو سال در سال سرکاروں کے بدلنے کے بعد بھی اپنا سسٹم نہیں بدلتا ہے کیونکہ جب وپکش نگھیرا مکھی منطری نے کہا کہ ہم اور پیچھے سے جانچ کرائیں گے دیکھیں اطول اللہ آپ نے بڑا صحیح سوال کیا ہے واجب سوال کیا ہے کہ یہ نوبت آئی کیوں اصل میں یہ پورا معاملہ کیا ہے میں یہ سمجھنا ہوگا آم آدمی کو یہ نہیں بتاتلتا کی سیون اے کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ نیم کیا ہے دیکھیں اطول سیدھا سیدھا یہ ہے اس کا مطلب سیون اے جو دھارہ ہے جو ہریانہ نگریے چھتر کا سادھی نیم انیسہ پیچہتر کی کہ لگر کوئی جو نوٹیفائی ہو جاتا ہے کوئی شہر کوئی سیٹی اس کے جتنے دائرے میں یہ لگ جاتی ہے وہاں پہ کوئی بیقتی ایک اکڑ سے کم جمین کی جو رزشٹی ہے وہ اپنے نام نہیں کروا سکتا اس کے ساتھ جو گپ ڈیڈ ہے وہ بھی نہیں کروا سکتا اس سے ایک اکڑ کے ٹکڑے سے کم نہیں کروا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو پلوٹ بکیں گے بیقتی جو وہاں پہ رہنے کے لئے گھر بنائے گا وہ یا تو سرکار دوارہ جو سیکٹر کاٹے گئے ہیں جو ہمارے بڑا دپارٹمنٹ اس اس وی پی ہے آج کل اس سے وچھت جو کالونی ہوگی اس میں پلوٹ لے سکے گا یا پھر جو پرائیویٹ بیلڈر ہیں جنہوں نے پروپر لائسینس لے کے کالونی کاٹی ہیں اس میں پلوٹ لے سکے گا یہ 1975 سے لیکن پہلے دکت اتنی زیادہ نہیں تھی بڑا بھی نکالتا رہتا اصل میں وہی بیلڈر تھا ایک ترے سرکاری پرائیویٹ بیلڈر بھی نہیں تھی اتنی زیادہ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ زمینوں میں قیمت اچھلتی گئی ایک نیکسس ڈیولپ ہوا پروپرٹی ڈیلروں کا کلونائز کا تو اس اس وی پی کے سیکٹر تو ہوگے کم یا پھر ان کی جو ریٹ تھے سیکٹرز کے وہ زیادہ ہوگے زمینوں کے اس میں کیا ہوا کہ پھر لوگوں کو رہنا ہے جن سنگ کیا بڑھنی ہے شہروں کی جن سنگ کیا بڑھی تو ان کو رہنے کے لئے گھر چاہیے ہیں پھر آپ بڑا سیکٹر میں اچھل سیکٹر میں آپ فرید نہیں سکتے پھر سب کی اتنی احسیت نہیں ہے یا پرائیویٹ جو کولنائزر ہیں ان کے اس میں جو ایک سرٹیپائیڈ دونی ہے جو ڈائسنس سدہ جس کو ہم کہیں گے وہاں پہ بھی نہیں لے سکتا مہنگی بہت ہیں اس میں کیا ہوگا ہو گیا کہ جو چھوٹے چھوٹے کولنائزر اوید روپ سے وہ زمین کٹ کٹ کے دینے لگے پچاس گز کی سو گز کے مکان ان کی احسیت سے پھر دس جار روپے گز بارہ ہزار بیس جار روپے گز کی حساب سے جیسے دینے لگے تو لوگوں نے اس پہ گھر بنا لیے لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سیونے جو نیم ہے وہ آڑے آ جاتا ہے رزیسٹی نہیں ہو جاتی رزیسٹی نہیں ہو سکتی اس کا بھی جی پیے کروانے لگے جی پیے بھی ارینہ میں ایک طرح سے گزیت روپ سے بند کر دی لیکن اس کے بات دکت کیا ہوگی کہ جب تک آپ کے نام رزیسٹرڈ وہ نہیں ہوگی رزیسٹی نہیں ہوگی تو آپ کو بینک سے لون نہیں ملے گا آپ کا مالکہ نہ ہگ نہیں ہوگا تو چور راستہ نکلا اس میں تشیلداروں نے نائب تشیلداروں نے پتباریوں نے مل کے پیسے لے لے کے بھے نیم کی ہم دیکھی کر کے سائیڈ روپ سائیڈ کر کے ایک طرح سے ایک چیزوں کو لوگوں کے نام رزیسٹی شروع کر دی ٹھیک ہے آج یہ ہے کہ یہ جو سمجھے یہ دوہ جار چودہ سے سوڑی سوڑی جے ایک میرا یہ دوہ جار چودہ سے نہیں ہوئی شروع یہ شروع سے یہ دکت سامنے آئی لوگوں کے تو اب کیا ہو گیا کہ لوگوں کو تو رزیسٹی چاہیے چاہیے تو تشیلداروں نے رزیسٹیاں کر دی کوویڈ کوویڈ کال چل گیا تھا اس میں تو زیادہ ہی رزیسٹی کر دی لیکن اس میں کیا ہے سیدھا سیدھا بھی ڈالی جاتے ہیں یعنی یعنی نیرہ صاحب ویوستہ بہت پرانی ہے ریجسٹری کرنے واروں کا کھیل پرانا ہے اور جیسے آپ نے کہا کرونا کال میں یعنی آپدہ میں اوسر زیادہ بڑھ گیا اوسر زیادہ تلاش دیا سرکار سرکار اس میں پکڑ پکڑ میں سرکار دوشی مانتی ہے مینے بعد سرکار دوشی مانتی ہے مینے بعد سرکار دوشی مانتی ہے چلو پہلے جو ہوتا رہا ہوتا رہا دوسری بات اطلق میں یہ سمجھتا ہوں اور ہماری پارٹی یہ سمجھتے جس پر گائلہ میں جنگ نہیں بتایا کہ کرنال میں 10,000 رزیسٹیاں ہوئی ہیں 21,000 گھرگاہ میں 10,000 فریضا آگ اس طرح کی رزیسٹیاں ہیں بڑی بڑی رزیسٹیاں میں رزیسٹیاں آمیت بھائی سو 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 گھرگ سو گھرگ رزیسٹیاں رزیسٹیاں ہوا تا بڑی 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 شک جاتا ہے پر آپ دیکھ بڑی شہر جنگ روپ سے ہر کو اس بڑی بڑی جنگ بڑی برسطہ پر ہو رہا ہے دوسری بات اطول جی میں آپ کے اپنے لوگ پرین چینل کے مادم سے بھاجتا سے پروکتا کے پروف سرکار سے کچھنا کرتا ہوں ایک بات جس پرکار سے آج جانکاری بھی ہم نے بھی ان کو سنا کہ 22 دیسٹک ہے اور ہر دیسٹک میں ہر تصیل کے لیے الگ سے تصیلدار کی اپنیڈمنٹ ہے تو ایک تصیلدار کو پانک پانک تصیلوں کے پروفات کیوں دی جاتے ہیں کیا ہمارے پاس تصیلداروں بھی کمی ہیں ایک تصیلدار کو پانک پانک کے پروفات دی جاتے ہیں تو اس میں خواب لگتا ہے کہ اس تصیلدار کی سمانیت ویسٹی کے ساتھ خواب ہے اس لیے اس اکے میں تو پروفات دیا جارہا ہے اور باقی تصیلدار بہتر انتیار کر رہے ہیں اگر ایک تصیلدار کے اوپر اتنا بیڈل ہوگا یا اتنا اس کے لگے گا کہ اتنا وی آئیٹی ہوگا تو ضرور وہاں پر بتائیے ویجندر نیرا صاحب جواب دیجئے اب تک کتنی کاریوائی ہوئی اگر گربڑ تھا تو پھر کیوں سے چھوڑا گیا یا اگر گربڑ نہیں تھا تو پکڑا کیوں تھا یہ سوال ہے ریڈو صاحب کا سوال یہ بھی ہے کہ گربڑیاں پہلے سے تھی یہ سب ہی مان رہے ہیں لیکن ان کا آروق ہے کہ اس کے بعد آپ کے آنے کے بعد زیادہ بڑھ گئی ہے دیکھیں اتوال جی جس طرح سے امیت نہرا جی نے بڑے سپس روپ سے بتایا کہ یہ جو سیون اے ہے اس کا جو غلنگن ہے انیس سو پچھتر سے لگاتار کانگریس کے ساسن کال میں اتوال جی ایک ہزار سے زیادہ عوید کلونیا کٹی گئی تھی اور کانگریس کی جو بھوپندر سنگھ اڈا جی کی سرکار تھی اس کو تو ڈیلروں کی سرکار ہی کہا جاتا تھا جمینوں کے گھوٹالے بلکل عام تھے اور راوٹ وڈے راجی نے جمین کی اتنی گڑوڑی کی تھی اتنی چوری کی تھی بھی برشتہ چار کے انیک آروپ ان کے اوپر لگے تھے اور کسی کے اوپر آج تک اتوال جی ایک بھی ویکتی پر کوئی بھی کاروائی نہیں پہلی بار ہماری سرکار نے کاروائی کر کے دکھایا اور جو نیام سیون اے کے اندر ان کی سرکار میں ڈھائی اکڑ کے اوپر لاغو ہوتا تھا یعنی ڈھائی اکڑ تک کوئی این او سی کی جرد نہیں تھی ہماری سرکار نے گھٹا کر کے اس کو ایک اکڑ تک ہم لے کے آئے آج ایک اکڑ تک رجیشتری کرانے کے لیے آپ کو ڈی ٹی پی کی این او سی مینڈیٹری ہے اور بینہ ڈی ٹی پی کی این او سی کے جو رجیشتری کرتا ہے اس پہ کاروائی ہوتی ہے رجیشتری نہیں ہوتی ہے اور ابھی جو کرنال کے اندر ڈی ٹی پی پہ کاروائی ہوئی ہے اتوال جی وہ اسی ماملے میں ہوئی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو پانیسن دینے کا کام کر رہے تھے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اوید کولونیوں کا جو وشہ ہے اتوال جی اس کو روکنے کے لیے ہماری سرکار نے بہت پریہاس کیے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا پنڈیت دین دیال آواز جن آواز یوزنا جو چلا ہی ہماری سرکار نے اس میں سو گج ڈیڑھ سو گج اور ایک سو اسی گج کے جو پلوٹ ہیں وہ سرکاری مانیتہ پراب کوئی بھی پرائیویٹ بیلٹر دین دیال جن آواز یوزنا کے تحت پانچ اکڑ یا اس سے زیادہ کا لائسنس لے کر کے بقاعدہ پلوٹنگ کر سکتا ہے سستے ریٹ میں کر سکتا ہے اور جو مور بھوس سویدھائیں ہیں چاہے وہ سڑک سیور بجلی پانی لائٹنگ کی سویدھائیں ہیں وہ سب اس میں اس کو دینی پڑے گی اور جب تک وہ پچاس پرسنٹ ایڈیا کو ڈبلپ کر کے پلوٹ کو نہیں دے گا اس کے پچاس پرسنٹ پلوٹ کو بورمنٹ فریز رکھتی ہے اس کے علاوہ جن لوگ کو فلیٹ چیئے پردان منتری جانواز یوزنا کے تحت جو افورڈیویٹ فلیٹ ہیں اس نے 20 لاکھ روپے میں 2 بیٹھ کے 25 لاکھ روپے میں 3 بیٹھ کے دینے کا جو کام ہے وہ ہماری سرکار نے کیا تو بری بازمی کے لیے جو نہراجی بتا رہے تھے کہ اس کو سستے پلوٹ چیئے سستے فلیٹ چیئے ان کو دینے کا الٹرنیٹ ہماری سرکار نے نکالا اور اس کارن عوید کولانیاں جو لوگ کاٹتے تھے گریب لوگ جو مکان لیتے تھے اس میں بھاری کمی آئی ہے آج جو پرائیویٹ ڈیلر ہیں جو کچھی کلونی کاٹنے والے جو ڈیلر ہیں وہ اپنے گھر بیٹھے ہیں اور کانگریس کے سمیہ ان کی موج آئی ہوئی تھی میں کہنا چاہوں گا ہماری سرکار نے اس پر روپ لگانے کا کام کیا ہے اور آج پورے ہاریانا پردیس کے اندر ہم نے پروپٹی آئی ڈی کا ایک نیم بنایا اگر نگن نگم کے اندر کوئی اپنی رجسٹی کرانا چاہتا ہے تو ہر پروپٹی کی ایک پروپٹی آئی ڈی ہماری سرکار نے نگن نگم کے مادیم سے ہم لوگ بنانے کا کام کر رہے ہیں وہ جیون میں ایک پروپٹی کی ایک ہی پروپٹی آئی ڈی رہے گی اگر اس کا مالک بدلے گا تو پروپٹی آئی ڈی نہیں بدلے گی صرف اس کا مالک کا نام اس میں چینج ہوتا رہے گا تو اس طرح سے ویجندر ریڑا صاحب تو کیوں آکھر کانگرس کے پروپٹی کہہ رہے ہیں کہ ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ کرنال میں یہ ہو رہا ہے آپ نے نہیں سنا کیوں آکھر ویجندر ریڑو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا تھا پہلے سے ہمیں پتا ہے لیکن آپ کے سمعے میں بڑھ گیا آپ نے ایکشن کے نام پر کچھ نہیں کیا دیکھیں ایٹل جی ماننی مکھیا منتری جی نے 2010 سے لے کے 2016 تک کی جو ریشتیوں میں اگر گڑھ بڑھ ہوئی ہے تو اس کی جانت کے آدھیج دی ہیں دوسرا ہماری سرکار میں ایک نیا سسٹم شروع کیا عطل جی ریڑا آپ کو دھیان ہوگا Real Estate Regulatory Act ہریانا میں جو ہریڑا بن جاتا ہے اس کی ایک ماننی تک کے بعد ہی کوئی بھی dealer یا کوئی بھی بیلڈر کوئی بھی یا تو پروپٹی اس کو نکالنی ہے پلوٹنگ کرنی ہے یا اس کو بیلڈر کو اگر فلیٹ نکالنے ہیں تو ریڑا اس کو سیٹی فائیڈ جروری ہے اس سے ہمارے کے جو پروپٹی میں پیسہ لگاتے ہیں جن کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہوتی تھی اور بیلڈر جب پروڈر کو تین سال دو سال بنانے کے ٹائم دے کے اس کو دددس سال نہیں بناتا تھا آج اس کو ٹائم بہن ہم لوگوں نے کرنے کے کام کیا راکیش راکی جواب دے کے اور سواب یہ بھی آپ سے ہے ہے کہ جب آپ کرنال کی گھٹنا کے بارے میں جانکاری دے سکتے ہیں تو آپ کی سرکار کے دور میں بھی بہت ساری ایسی گھٹنایں تھیں اس کی جانکاری نہیں مل پائی تھی کیا نہیں بلکل جانکاری بلکل جانکاری تھی میں آپ کی اور پوری ہریانہ کی جنسہ کے جانکاری کے لئے بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے کرنال کے ایک ایم سی نے مانینے مکھیا منتری جی کو اس بات سے افغط کر آیا تھا کہ آپ کے ناک کے نیچے اتنا بڑا گھٹاڑا ہو رہا ہے اور ہمارے بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ بیجی پی نے کاروائی کرنے کا کام کیا بیجی پی نے کاروائی کیا کیا جس ایم سی نے اس بات کو میڈیا کے اندر اچھاڑا اور مکھیا منتری کو بتانے کا کام کیا کہ آپ کے ناک کے نیچے چیتنا بڑا گھٹاڑا ہو رہا ہے وہ آدمی بتانے والا سممانیت ہونے کی بجائے چودہ دن کی ریاست میں رہ کر کے آیا اور ہریانہ کی ایسی حد پٹی کہ کوئی بتانے والے کو کوئی سممان کیا کرے گا وہ چودہ دن کی حراست میں رہ کر کے آیا اور گریب لوگوں کے تمام گھروں کو اجاڑا گیا یہ جو وکرم ڈی ٹی پی ہے تمام ہر دوسرے دن پیڑا پنجا لے کر کے نکلتا تھا اور تمام گریبوں کے گھروں کو اجاڑا کر کے آتا تھا ہزاروں لوگ OSD کی کوٹھی کے باہر DC ساہب کی کوٹھی کے باہر بیٹھے رہتے تھے کہ ہمارے گھروں کو بگایر نوٹس کے کیوں جاڑا جا رہا ہے لیکن ایک بھی آدمی ایک بھی باجبہ کا نیتا ایک بھی مکھیا منتری OSD الاوہ کوئی بھی ان سے پوچھنے والے نہیں تھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو اگر کاروائی ہوئی تو بتانے والے کے پر کاروائی ہوئی ہے اور میں دھنے والے کروں گا میڈیا کے ساتھ لوگا میڈیا بندوں کا جنوں نے اس مدے کو لگاتار اٹھا کر کے رکھا اور آپ کی جانکاری کے لیے پورے پردیش کی جانکاری کے لیے بتانا چاہوں گا کہ کرناڑ نگر دیگم میں کچھ ویڈیو وائرل ہوئی کچھ آوڈیو ٹیپ وائرل ہوئے کچھ ویڈیو کلپ وائرل ہوئی جس کی وجہ سے ماملہ میڈیا کے اندر آیا اور مجبورن ان لوگوں کے پر کاروائی کرنی پڑی تب جا کے یہ ماملہ پورے کے پورے ہریانہ کے اندر آنے کا کام ہوا اور تب جا کے ماملہ ویڈانسوا کے اندر اٹھا جواب دیں گے جلدی سے اس کے بعد میں نیرا صاحب کے پاس جاؤ دیکھئے ایتول جی میں بتانا چاہوں گا اس پروپٹی کے ماملے میں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کامریج سرکار کے شاسن کال کے اندر سی لیو گینگ چلتا تھا آج مانی مکیو منتری جی نے پہلی بار ایسا کیا ہے کہ پوری طرح سے اس کو آن لائن کر دیا ہے پار درشی کر دیا ہے اور ایک اکڑ تک کی پاور جلا اپائیت کو جلے کے اندر دی ہے سب کچھ آن لائن ہے کوئی برشتہ چار نہیں ہے کوئی پیسے کی دیکھل اندازی نہیں ہے اور جہاں تک میرے مطر جو بات کر رہے ہیں اس کو ہم نے پکڑا ہے کسی کی کاروائی پہ نہیں پکڑا ہے اتول جی آج ہماری سرکار کے اندر برشتہ چار کے اوپر کاروائی بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار خود کرتی ہے اور پہلی سرکار میں ہماری سرکار میں اتول جی انتر ایک ہی ہے کہ پہلی سرکار برشتہ چار کو ڈھکنے کا کام کرتی تھی سرکار کی سہ کے اوپر برشتہ چار ہوتا تھا آج سرکار برشتہ چار کو ختم کرنے کا پریاس کرتی ہے سرکار سے لوگ ڈرتے ہیں برشتہ چار کرتے ہوئے اگر کوئی برشتہ چار کرتا ہے تو اس کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈالنے کا کام مانی مکہ منتری منولا جی کی سرکار کرتی ہے آج اریانہ پردیس کے اندر ایمانداری سے ہمارا سسٹم چلا ہوا ہے اور اگر کوئی ادھکاری غلط کرتا ہے تو اتول جی اس پر سرکار کاروائی کرے گی اور جتنے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اتنے راجی جیسا آپ نے پہلے ہی ڈیٹیل کو ڈیفائن کر دیا تھا کہ اصل کھیل کیا ہے لیکن میرا سوال اس بات کا ہے کہ سرکار کہہ رہی ہے ہم نے گربڑی پکڑی ہم کاروائی بھی کر رہے اور ہم پیچھے سے ڈیٹیل اور بھی انکوائری کرائیں گے ویپکش کو اس پہ کیا دکھت ہے اگر گربڑی کو پکڑوانے کی ان کی منشاہ تھی تو اب بہت پیچھے سے بھی گربڑی پکڑ میں آئیں گی لیکن اس کا کیا ہوگا کاروائی کے نام پر اگر ویجندر نیرا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا ہے تو اس کاروائی سے کیا ہوا کیونکہ آپ نے کہا جس طریقے سے پاپلیشن بڑھی یہ وقت کا تقاضہ تھا سیوے نیک کی وجہ سے کئی باؤنڈیشنز تھی لیکن اس باؤنڈیشن میں آخر کیوں اس طریقے کا لوپول تھا اگر وقت کا تقاضہ تھا تو نیم میں بدلاؤ بھی ہو سکتا تھا جیسا ویجندر نیرا نے کہا کہ ان کی سرکار آنے کے بعد انہوں نے دھائی اکر سے اس کو ایک اکر کیا ہے یا کئی طرح کے بدلاؤ کیے گئے ان بدلاؤوں کے بیچ میں کیا کوئی ایک ایسا نیکسس تھا جو کہ جانبوچ کر یہ کام کر رہا تھا اسے پتا تھا کہ ہمارا کوئی بالبانکہ نہیں کر سکتا یہ جانکاری اوپر تک چلی بھی جائے تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھے تول بہت سارے سواد ہیں لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں کسی ایک ٹھوس نسکر پہ پہنچنا چاہیے اس میں بکس بھی ساتھ دے ستہ بکس بھی سمجھے اس میں پریشانی یہ ہے ہے کہ ابھی بھی لاکھوں ایسی پروپرٹیز ہیں لوگوں کی جو بینا رزشٹی کے ہیں جی پی اے پہ ہیں بہت سارے لوگ تو کوئی ایسا راستہ نکالا جانا چاہیے تاکہ سرکاری طور پہ ان کی رزشٹیاں ہو سکیں پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو مالکہ نہ حق دے گا دوسری بات یہ ہے کہ اسے کیونکہ سرکل ریٹ نرداری تیار جائے ٹھیک نا پہلی بات تو کیوں ہونی چاہیے جس کو رزشٹی کروانی ہو کروائے دوسری بات کیا ہے کہ اس میں دو پکش ہیں ایک ہے ڈی ٹی پی ڈسٹک ٹاؤن اینڈ پلاننگ دوسرا ہے پنجی کرنی بھاگ ریوینیوز جس کو بولتے ہیں دونوں الگ الگ بھی بھاگ ہیں کام ٹیک ہے دونوں کا پھر رزشٹی والا تو یہ ہے کہ آپ کے نام سے آپ کو سوامی بنا دے گا میرا صاحب میں آپ کو روک رہا ہوں اسی خبر سے جڑی ہوئی ایک بڑی خبر آ رہی ہم پہلے اس کا روک کریں گے اس کے بعد اس چرچہ کو میں آگے بڑھاؤں گا کرنال سے اس وقت کی بڑی خبر پورا ماملہ صدن میں تو گونجا ہی لیکن اب رشتہ چار کے آروپ میں ڈی ٹی پی پر ایکشن بھی ہوا ہے سرکار نے ڈی ٹی پی وکرم سنگھ کو سسپنڈ کر دیا یہ بڑی خبر آپ کے سامنے ویجلنس نے پانچ لاک کی گھوس لیتے گرفتار کیا تھا ڈی ٹی پی وکرم کو اور فلحال ایکشن لیا گیا کرنال کے بڑشتہ چار کے ماملے میں تحصیل دار بھی گرفتار ہوا عوید کالونیوں کو کاریوائی سے بچانے کے لیے یہ بقاعدہ گھوس لیتے تھے اور گھوس لینے کے ساتھ ساتھ ان کا نیکسس کام کرتا رہتا تھا لیکن اب یہ جو ماملہ صدن میں بھی گونجرا سرکار بھی ایکشن موڈ میں ہے تو بڑی خبر کرنال سے جہاں پر ڈی ٹی پی وکرم سنگھ کو سسپنڈ کیا گیا سرکار نے یہاں ایکشن بھی لیا ہے اور ساتھ میں ویجلنس نے پانچ لاکھ کی گھوس لیتے اس شخص کو گرفتار کیا تھا کرونوں کے برشتہ چار کے ماملے میں تحصیل دار کی بھی گرفتاری ہوئی ہے نیرا ساں چلیے مہندر سنگھ میرے سیوگی میرے ساتھ ہے مہندر بڑی کاروائی ہے جی بالکل دیکھیں ویجلنس ٹیم کے بعد پردیش سرکار کی طرف سے ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے کیونکہ ڈی ٹی پی وکرم سنگھ جو برشتہ چار کے آروپوں میں گھرے تھے ان کو آج سرکار نے سسپنڈ کر دیا گیا ہے فیاسے میں ایک بڑا ایکشن ایسے برشتہ ذکاری کے خلاب پردیش سرکار کی طرف سے لیا جا رہا ہے اس پورے گھٹنا کرم میں مہند میں جاننا چاہوں گا کیا واقعی لوگوں کے بیچ میں میسیج جا رہا ہے کیونکہ ماملہ راجنیتی کھوتا جا رہا سرکار کا کہنا ہے کہ ہم ایکشن بھی لے رہے لیکن عام لوگ جو اس کو کنیکٹ کر پاتے ہیں اپنے سے وہ کیا سمجھ رہے جب کچھ دیکھیں جس طرح سے ویزیلنس چانچ میں ایک خلاصہ ہوا تھا کہ ڈی ٹی پی وکرم سنگھ لگاتار جو ہے فرضی وارے میں اور آواز کلونیوں کے وکاس میں خوز کوری کر رہے تھے اس کے بعد جو عام جنتہ کے بیچ یہ میسیج گیا تھا تو پہلے ہی ویزیلنس ٹیم کی اس کاروائی کو لوگوں نے کافی سرہا تھا یہ پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملایا کرنال سہر میں کہ جب کسی برشت عدی کاری کی گرفتاری کے بعد لوگوں نے ویزیلنس ٹیم کو بزائیاں دی تھی لڈو بانٹ کر خوشی کا ایزار کیا تھا کہ ایسے برشت عدی کاری کے خلاف سرکار کاروائی کر رہی ہے اور اس کو اب گرفتار کیا گیا ہے چلے بہت شکریہ میں دماغ ساتھ جڑنے کے لیے تو یہاں پر دیکھیں عام جنتہ میں وہ ایک میسیج ضرور جا رہا کہ اگر کسی نے غربڑی کی ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے نیرہ صاحب یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ اس سے کیا واقعی عام لوگوں کا بھی اتنا ہی کنیکٹ ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ وقت کا تقاضی تھا لمبے سمجھ سے سب کو چل رہا تھا ہو سکتا ہے کورونا کال میں جیسا آپ نے کہا کہ آپدہ میں اوسر زیادہ تلاش دیا لیکن اب ایکشن دکھ رہا ہے بلکل دیکھیں ایکشن لیا ہے سرکار نے لیکن یہ ایکشن ٹھیک ہے جنہوں نے غلط کام کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کلین چٹ نہیں دے رہا ہوں عدیقاریوں کو تقلداروں کو پٹواریوں کو جو پیاری لیکن سرکار کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سمجھ سے نیزاد کیسے دلوائی جائے جنہوں نے خرید لیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بار جب سرکاریں بدلتی ہیں تو یہ آتی ہے کہ سرکار یہ سوٹ بھی کہ ہم ایک ہزار بارہ سو تیرہ سو سولہ سو جو اوید کلونیاں ان کو نیمیت کریں گے وہ سارا اسی کا معاملہ ہے اب ایک بات آئی ہے سامنے کہ سرکار نے بڑی لوگوں کو ریلیف دے دی ہے کہ ڈھائی اکڑ سے ایک اکڑ تک کی رزشٹی ہے نا وہ آپ کروا سکتے ہیں لیکن ایک عام آدمی میں کتنے اتنے عام آدمی جن میں احمد ہو شہر سے لگتی جو جہاں پہ نوٹیفائی ہو رکھی ہیں وہاں پہ ایک اکڑ زمین خرید لے آم آدمی کے بس کی بات نہیں ہے نہ ڈائی اکڑ بس میں تھی نہ ایک اکڑ بس میں تھی پہ یہاں تو پچاس گزوالے ہیں ساٹھ گزوالے ہیں سو گزوالے ہیں ڈیٹھ سو گزوالے ہیں ان کو ریلیف کیا دیا سرکار نے ٹھیک ہے نا اب دوسری بات یہ آتی ہے پہ ٹھیک ہے آپ نے یوزنائی چلائی پردان منطری جو آواز کی ہو جانا ہے وہ چلائی آپ نے جو یہ پرائیویٹ کالونی ہے چھوٹی پانچ اکڑ والی وہ چلائی لیکن سرکاری جو بیلڈر ہے سرکاری بیلڈر جو ہاؤسنگ گورڈ ہے اس نے کیا کیا آم آدمی کے لیے اور ایچ ایس ویٹی ہے اس نے کیا کیا آپ یہ بتائیں کہ پچھلے دو ہزار چودہ سے اور دو ہزار بائیس تک جو ہے آپ یہ بتاتیں کہ پیدہ باد اور گھر گاہوں میں ایچ ایس ویٹی نے کتنے سیکٹر لانچ کیے آم آدمی کے لیے کیونکہ پرائیویٹ کالون آئی جلدی چلس کا جواب دیجے اس کے بعد میں ریڈو ساپ کے پاس جاؤں گا دیکھئے دیکھئے میں بتانا چاہوں گا اتول جی کہ نہراجی پڑی عجیب بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی جمین خرید نہیں پڑے کی لوگوں کو پلوٹ لینے کے لیے سائد انہوں نے دھیان سے سنا نہیں میری بات کو کہ ہماری سرکار نے اس سمسیا کے سمادھان کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں میں بتاتا ہوں ان کو ہم نے جی پی اے بند کرنے کا کام کیا ہے ہم نے دیم دیال جنعواز یوزنہ کے تیہ سو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو سی کچھ کے سستے پلوٹ نکالے ہیں اس کے اندر بیسک فیسلیٹی ساری پرائیویٹ ڈیولپر کر کے دیتا ہے سرکار اس کو لائسنس دینے کا کام کرتی ہے پی اے بی ایم جنعواز یوزنہ کے تیہت افورڈیول کے تیہت ان کو سستے فلیٹم دیتے ہیں 2 بی ایچ کے 18 سے 20 لاکھ روپے میں 3 بی ایچ کے لگ بک 25 لاکھ روپے میں اور اس کے اندر کلپ سے لے کر کے ساری ادھر فیسلیٹی سرکار دینے کا کام کرتی ہے سستے سیکٹر نکالنے کا کام کیا میں فردہ وچ لے کی بتا دیتا ہوں نہرہ صاحب آپ کو 2031 کا ماسٹر پران لون چھو چکا ہے ہمارے یہاں پر 55 گاؤں میں 67 نئے HSVP کے سیکٹر ہمارے لون چھو چکے ہیں میں جس گاؤں میں رہتا ہوں ساگر پرمو ایک سورت تھی سیکٹر میں آ چکا ہے اور ہمارے یہاں گریٹر فردہ وچ جو ڈبلپ ہو رہا ہے وہاں پر دین دیال چانہ آواز یو جنا ہم نے جو پانچ اگر جس کی ہم نے وہ کر دی ہے سنکھیا تو اس کی کوئنٹیٹی ہم نے اس لیے گھٹا ہی ہے کہ ہر اس میں چھوٹا موٹا آدمی بھی لے لیکن کر سکے سرکار سے لائسنس لے کر کے اور اس کے اندر ہم نے جو پہلے تو آپ 20 سے 25 اگر کے اندر ٹانس ملتا تھا ہم نے اس کو کم کر دیا جس سے وہ زیادہ وستار میں کام ہو سکے اور کچھ پلوٹنگ کو ہم نے پوری طرح سے بند کرنے کا کام کیا ہے ڈی ٹی پی کو ہم نے سکت کیا ڈی ٹی پی کیا ڈی ٹی پی کیا ڈی ٹی پی نینے کی ضرورت نہیں تھی آج ہم نے مینڈیٹر کیا اور جمین کی لوٹ ہماری سرکار میں بند ہوئی ہے آج جمین چور عریضان پردیس کے اندر سے گائیو ہیں راوٹ وڈی رہنہ جو کام کیا بھوپندر سنگھ خود مکشم منتری رہتے ہوئے ان پر 100 سے زیادہ جمین گھوٹا لے ماملیات چلے ہوئے ہماری سرکار اگر ہے تو ایکشن آپ کروا دیجئے وہ بھی تو کہتے ہیں بہرہ جو موجود سب آمید جی کچھ کہہ رہے جلدی سے بہت جلدی چیزیں نہیں چلیں گی ماسٹر پلان کے سیکٹر ہیں آپ اس کو ڈیشٹی 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 سیکٹر سیکٹر سیو verified سیکٹر 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 تک یہ سیکٹر کاتے ہیں آپ کام پہ آنچ کب آنچ ہم نے چار سال پر آنچ کام آنچ کام بہیس کر لیں گے چی اگلی بار اسی پر بیس کر لیں گے بیجندر ریڈو صاحب آپ نے کہا کہ کاریوائی کرنے کا مطلب سوڑھنے گی سال اس بات کا ہے کہ اس کا کیا نیدان ہے جس پر بیجندر ریڈو صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا عمیت نیرا صاحب کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی پارٹی ہو جو کس ستہ آبے ہو آپ کے سامیوں چنوٹی رہے گی رشوت خوری یا پھر بھرشتہ چار ہونا اس پر ایکشن تو ہو جائے لیکن جو مول سمسیہ ہے اس کا نیدان کیا ہے آپ کی نگاہ میں آپ کی پارٹی کی نگاہ میں آتون جی سب سے پہلے تو میں بیجندر میں رہتی بات کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم نے مو سی کمپلسری کر دی میں کہتا ہوں کہ برشتہ چار کا یہی سب سے بڑا جڑ ملکہ کارڈ ہے اسی سے برشتہ چار زیادہ بڑا ہے دوسری بات میں کہتا ہوں کہ ہم نے دین اپاد ہے جو دین اپاد ہے کہ پرمیشن دی ہے کہ وہ گریپوں کو پلاٹ دے میرے بھی ہاں تین چار پلاٹ کٹے ہیں جنگ میں ان کے ریجز آگر کے آپ دیکھیں 35,000, 40,000 پر پرتی گز کے حسابت ہوارے بڑھے ہیں تو کس پرکار سے وہ وہاں پر لے لیں گے دیکھیں امیت نیا رضی جی بات کو میں سیٹیڈ کرتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ گریپ پلاٹ دھارک ہے چھوٹا ہے تو وہ صورت گز کا ہے صورت گز کا اگرار اس کا رجشتی کا کوئی نہ ہماری پارٹی مانتی ہے کہ اس کی رجشتی ہونی چاہیے اس کا انسکال بھی ہونا چاہیے تک ہی یہ برشترچار ختم ہوگا اگر وائز تسلیموں میں آج سے دن جو برشترچار ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے موکھے منتر جی کو مشروع رات آگی ران سبابے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مانا نہیں ہے ہم نے جانا ہے بہت بڑی اور بہت سار گربیت کہ ہم نے مانا نہیں ہے یہ گھٹال کو ہم نے مانا نہیں ہے ہم نے جانا ہے ہم نےこの30 پرٹی مÇ oleh کے ساتھ تھے ت vino جنعت گھرت آسی کے بھی most you can't touch it you can't touch it and take it but askOM ڈ plugin on ڈلیٹ پرکل کرے گھٹال جانے کا کوئی نسلسگی کرتے ہیں آپ ان کو اگر آپ کو رکھنے کا کام کیوں نہیں کرتے کہ یہ ہو ہی نہیں ایسا چون ہی کیا جارا آپ جان اتنے غوٹالے پہ گھوٹالے پہ گھوٹالے اور پھر ہم جان ریکھتے ہیں جان کر کے کاروائی کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے اتم جی آپ پوچھیں انہار اصاب سے ہم جنر جی سے کہ جو شرار غوٹالہ تھا کیا کاروائی ہوئی ہے پیکپر میں غوٹالے میں جبوں پانچاس آگ رکھا ہوا ہے لیکن کتنوں کو لاش والوں کو پہنچ پہ لکھا ہوا ہے موسیقی 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 موسیقی